رہنما مسلم لیگ مالک احمد خان کہتے ہیں کہ شہواز شریف نے چارٹرڈ آف ڈیموکٹریسی کی بات کی نئے چیف جسٹس نے بھی شہواز شریف کے بیان کی تصدیق کی آصف زرداری حکومت کے پانچ سال نہ چلنے کی بات پہلے کرتے تو ہم حکومت بننے ہی نہ دیتے کل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے ہونریبل چیف جسٹس نے جس دن حویلی بہادر شاہ ٹو کا افتتائی تقریب تھی اس دن چیف منسٹر پریزیڈن پی ایم ایل این میا شہواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ تمام ادارے بیٹھیں تمام ادارے بیٹھ کے یہ بات کریں اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اس میں جڈیشری بیٹھے اس میں اگزیکٹیف بیٹھے اس میں پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھیں سب لوگ بیٹھ کے یہ بات کریں کہ ویر وی ونٹ رونگ کہاں پر غلطی ہوئی اگر آج چارٹر آف ڈیموکریسی کی دوبارہ بات کی جا رہی ہے اور آج چارٹر آف گورننس کی اور آنریبل چیف جسٹس یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے اس کو ری رائٹ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب تو آج کہہ رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پانچ سال نہیں چلے گی تو اگر آپوزیشن تب اکٹھی ہوتی تو شاید یہ حکومت بنی نہ پاتی اور اگر آج یہ اکٹھی ہے تو یہ چل بھی نہیں پائے گی